سلام علیکم آتاب اور انٹریہ سائنس سینٹر میں سب کو خوش آمدین ٹورنٹو کا یہ مشہور و معروف انٹریہ سائنس سینٹر تو ایک تفریح کی سائنس دنیا ہے جہاں پہ سب کیلئے کرنے کو کچھ نہ کچھ ضرور ہے تو چھوٹے سے بچوں سے لے کر بڑے بزرگوں تک یہاں پہ ملے گا آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنے کو اور تفریح ہوگی اور ساتھ میں ہوگا سائنس تو نہ صرف ذہن کو جن جوڑیں گے آپ اور آپ کو مزہ بھی آئے گا ننے بچے کے لیے بنائی گئی دنیا جسے کہتے ہیں کھٹس پارک وہاں پہ کھو جائیں گے ننے بچے ایک سائنسی جنت میں جسے وہ کھٹس پارک کہتے ہیں اور اس میں بلکل کھو جاتے ہیں پھر یہاں ملے گی آپ کو ستاروں اور سیاروں کی دنیا جسے ہم کہتے ہیں سپیس ہال جہاں پہ آپ کو موقع ملے گا سپیس کی دنیا میں کھو جانے کلوں دنیا سے باہر نکل کر اندھیرے میں جانے کو اندھیرے میں روشنی ڈھوننے کو اور پھر یہاں کا سب سے نیا اور جدید اضافہ جسے ہم کہتے ہیں ویسٹرن فیملی انویشن سنٹر ویسٹرن فیملی انویشن سنٹر ایک نئی اور جدد رکھنے والی ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ کو کرنے کو ملے گی وہ چیزیں جو آپ نے شاید کبھی نہ کی ہوں کون کہتا ہے کہ سائنس صرف سائنس دانوں کے لیے ہے یا سائنس صرف لائب میں ہوتا ہے سائنس ہوتا ہے ہر جگہ ہر وقت اور ہر کہیں ویسٹرن فیملی انویشن سنٹر اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنائے گیا ہے کہ سائنس کی دنیا ہر وقت بدلتی رہتی ہے اور رد بدل سائنس میں ایسا ہوتا ہے جیسے کہ پانی جس طرح کبھی ٹھرتا نہیں ہے دریا میں بلکہ فلو ہوتا رہتا ہے کون کہتا ہے کہ سائنس کا صرف ایک ہی نظریہ ہونا چاہیے کیا ایک انسان کے پاس یا صرف ایک انسان کے پاس سائنس کا نظریہ ہو کیا دو انسان صحیح نہیں ہو سکتے پلکل ہو سکتے ہیں ویسٹرن فیملی انویشن سنٹر میں آپ کو یہی نظریہ ایک ہی چیز کے لیے بہت سارے نظریہ ملیں گے اور یہاں کا ہاتھ زون ایک بہت ہی جدید قسم کا حصہ ہے جہاں پہ آپ کو بتائے گیا ہے بتائے جائے گا کہ دنیا سائنس کی دنیا میں آج کیا ہو رہا ہے تو کل کی باتیں آپ بھول جائیں گے اور آپ یاد کریں گے کہ آج کیا ہو رہا ہے امید ہے کہ اس جگہ آپ کو ہاتھ زون ویسٹرن فیملی انویشن سنٹر کیڈز پارک سپیس ہال میں کھو جانے میں بہت مزہ آئے گا ہم نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ مزہ لینے کے لیے آپ کو پورا دن گزارنا پڑے گا پورا دن کیا پورا ہفتہ بلکہ ہو سکتا ہے آپ پورا مہینہ بھی یہاں پہ گزار دیں آپ کو پتہ بھی نہ چلیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سنٹر میں ایسی کیا جدید تفریحی اور بہت مزہ لینے والی بات ہے شکریہ بہت بہت